نواز شریف سخت سیکیورٹی میں سرویسز ہاسپٹل سے جیل منتقل انہوں نے پی آئی سی کی بجائے جیل جانے کا اصراح کیا تھا میاں نواز شریف کو میڈیکل بورڈ نے ڈسچارج کیا میڈیکل بورڈ نے ہاسپٹل میں مزید نارکنے کی سفارش کی جیل میں معنی ہوگا ترجمان وزیراعلا کا رد عمل شہباز گر یہ فائنڈنگز تھی ریپورٹس تھی کہ میاں صاحب کو دل کا آرزہ لاحق ہے اور میاں صاحب کو تکلیف ہے وہ پرائیماریلی بیسک جو ان کا اشیو ہے وہ دل کا ہے ہاں ہارٹ کا ان کو اشیو ہے اب چار دن سے میں آ رہی ہوں یہاں پر میاں صاحب کو رکھا ہوا تھا میاں صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نون سیریس آپ کا ایک حکومت کا تو مجھے آپ واپس جیل دے جائیں اب وہ ان کو کہہ رہے کہ کیا آپ پی آئی سی چلیں جیل سے پی آئی سی پی آئی سی سے واپس جیل پھر سرویسز ہسپیٹل اور اب وہ پی آئی سی لے کے جا رہے تھے ہمیں یہ رہن کی بھیق نہیں چاہیے نواز شریف کی تضحیق کی جا رہی پانچ دن سرویسیس ہسپتال میں میجیکل بورٹ کیا کرتا رہا میاں صاحب کو یہ لوگ خود جیل سے لائے تھے ہمیں رہن کی بھیق نہیں چاہیے حکومت سے علاج کی کبھی درخواست کی نہ کریں گے ایک رات سینے میں تخلیف ہوئی آوازیں دیں مگر کوئی نہ آیا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی میری بسترے مرگ پر والتہ کا بھی مزاک اُڑایا گیا تھا ظلم کی رات چھوٹی مگر پکڑ بڑی ہوتی ہے مریم نواز نواز شریف کی بیماریوں کا علاج تو لال حویلی سے نکل آئے کا نواز شریف پتلی گلی سے لنڈن جانا چاہتے ہیں کون سا دل کا مریض کباب اور سبوں سے کھاتا ہے آزم سباتی نے استیفہ دے کر شریف فیملی کو دوسری گولی دی عبدالعلیم خان نے مصطفی ہو کر آل شریف کو ٹیکہ لگایا مائنے میں گردے میں پتھری نکلی پیاس چہان کا ردیعمل جیل روانگی سے قبل نواز شریف کی والدہ اور بیٹی سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی اللہ مدد فرمائے ماں کی دونوں بیٹوں کی صحت یابی کی دوا نواز شریف نے والدہ کوئے ہاتھ سو چوما مریم کو گلے لگایا ہاتھ ہلا کر کارپنان کے ناروں کا جواب تبدیلی سرکار کا روٹھوں کو منانے میں کامیاب پنجاب حکومت اور قافلی میں معاملہ طے پا گیا مسلمی قاف کے مطالبہ تسلیم کر لیے گئے قافلی کو پنجاب میں ایک اور وزارت دینے کا فیصلہ گورن پنجاب کل نئے وزیر باورزوان سے حلف لیں گے علیم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحل کا جائزہ امران خان نے وزیرالہ پنجاب کو اسلام آباد بلا لیا سانہ ساہیوال کی تحقیقات میں بڑی پیشتر گرفتار سی ٹی ڈی اہلکار فرانزک ایجنسی منتقل ملزمان کا فوٹو گرم ایٹری ٹیسٹ ہوگا ملزمان اور موبائل فوٹیجز کی افراد کی تصدیق ہوگی جی آئی ٹی کا مقبول خلیل کے برسہ سے رابطہ اہل خانہ جی آئی ٹی کو بیان دینے پر رضا من خلیل کے برسہ جی آئی ٹی کو بیان کلم بند کروائیں گے آئی کوٹ کی سانہ ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کی پیشکش چیف جسٹس آئی کوٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران نوائقین کو پیشکش کی خلیل کے بھائی جلیل نے عدالت کی پیشکش پر محلت دینے کی استعداد منظور کر لی عدالت کینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے مطالق آگاہ کرے عدالت کی ریمارکس جی آئی ٹی سربراہ اجاز شاہ عدالت میں پیش کل گرفتاری آج پیشی عبدالعلم خان آٹھ روزہ جسمانی ریمانچ پر نیپ کے حوالے علیم خان سرمایہ کاری اور اساسوں سے مطالق مطمئن نہیں کر سکے نیپ روسیکیوٹر پروپیٹی کمپنی کے نام ہیں ان بنیادوں پر ریمان نہیں بنتا علیم خان کے وکیل کی جسمانی ریمان دینی کی مخالفت مجھے سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا تمام چیزیں ٹیکس ریکارڈ میں شامل ہیں پیسے ورسے میں ملے ایک آدمی نے بھی شکایت نہیں کی علیم خان نیپ ٹیم نے علیم خان کو احتساب عدالت سے واپس نیپ آفیس منتقل کر دیا عبدالعلم خان کی بیرون ملک بارہ کمپنیز کا انکشہ نیپ روسیکیوٹر کے عدالت میں ریپورٹ زیڈ آر آر انویسمنٹ ٹیٹینیم ہولڈنگ ویشن ہولڈنگ کمپنی شامل پرنسپل کیپٹل انویسمنٹ اس کے گلوبر انویسمنٹ انفرمیکس ہولڈنگ کمپنی بھی علیم خان کے نام ہیں علیم خان نے مجبوری طور پر پینتیس کمپنیز بنائی نیپ بارہ کمپنیز سے متعلق تفتیش کر رہا ہے پیسہ کہاں سے آیا جائدات کیسے خریدی نیپ کو ایک کرم روپے سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے تفتیشی ریپورٹ نیپ کا کام جائدات کا تخمینہ لگانا نہیں ایسا کیس نہیں تھا کہ علیم خان کی گرفتاری کی جاتی علیم خان کے وکیل ایڈبوکیٹ ازر صدیق کی میڈیا سے گپتگو شویب صدیقی کا کہنا ہے کہ علیم خان نے تمام ریکارڈ پیش کیا نیپ نے ادالت میں کوئی شواہب پیش نہیں کیے احتساب عدالت کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کی نارے بازی جو ریشل کمپلیکس کی سیکیورٹی سخت پولیس کی بھاری نفریتہ یونات رہی خاردار تارے لگا کر عدالت جانے والے راستے بند کیے تھے رمضان شوگر میلز کیس بتائیں شہباز شریف کیوں پیش نہیں ہوئے عدالت کا وکیل پر اظہار برہمی شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجد پرویز کے دلائل بیمار ہیں تو ائر ایمبولنس کا انتظام کریں اسلامباد میں ایک شلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو عدالت میں بھی پیش ہو ہائی کورٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سماعت سولہ فروری تک ملتن وزیراعلا پنجاب سے ایک اور کمانڈر لاہور لیفٹنینڈ جرنل مادید احسان کی ملاقات باہر میں کلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر تباتلہ خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک میں امڈ کا کریڈیٹ پاک ودن کے بہادر سفوتوں کو جاتا ہے امڈ کی بحالی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے مال روڈ کی پچھتر تاریخ امارتوں کی تزین ورائش کا معاملہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد نئی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ لٹک گیا آٹھ ماہ پرانی کمیٹی ختم کر کے نئی کمیٹی بنانے کا حکم دیا تھا مال روڈ پر مہنگم تجاوزات کا ازدہہ بھی سر اٹھانے لگا بہتر غزائیں اپنائے ٹی بی سے نجات ممکن بنائے ٹی بی کے لاش میں معاون غزاؤں کی فیرش چاری صوبائی وزیر خوراق اور ٹی جی فور اتھارٹی کا گلاب دیری ہسپتال کا دورہ وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کا فرید کوٹ ہاؤس کا اچانک دورہ ایکسائز افسران کی دولے لگ گئیں ڈیٹا آپریٹرز کی گریڈ گیارہ سے گریڈ پندرہ میں بروقت اپگریڈیشن نہ کرنے پر برہمی کا اظہار مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں نہ ڈچ کر مقابلہ کریں زندگی کا میاںب ہونے کے بہت مواں کے دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایمیو کالیج میں طلبہ کو لیکچر اور اس شہر کا موسم عبرالود وقفے وقفے سے رمجھم یا مستہ ہواے چلنے سے سردی بڑھ گئی ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا مہگ میں موسمی آپ کی پیش ہوئی موسیقی